بسم اللہ الرحمن الرحیم تقویٰ کے ناظرین اسلام علیکم حکیم لکمان وہ ہستی گزری ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور کہا کہ بے شک ہم نے لکمان کو حکمت عطا فرمائی کہتے ہیں جب لکمان حکیم پڑھ کر فارغ ہو چکے تو استاد نے کہا لکمان آج ایک بکرہ زبا کرو اور اس میں سے جو سب سے اچھی چیز سمجھو ہمارے لئے پکا لاؤ لکمان نے بکرہ حلال کر کے اس کے دل اور زبان کو خوب اچھے مثال اس کے ساتھ بھون بھان کر استاد کے سامنے رکھ دیا استاد نے چکھا تو تعریف کر کے کہا لکمان آج تم آدھے پاس ہو گئے دوسرے دن استاد نے فرمایا آج پھر ایک بکرہ زبا کرو اور اس میں جو سب سے بری چیز پاؤ وہ ہمارے لئے تیار کر لاؤ انہوں نے بکرہ زبا کر کے اب بھی پہلے دن کی طرح صرف دل اور زبان ہی کو چن لیا مگر اب اس ترتیب سے پکایا کہ زبان میٹھی اور دل کروا پکایا پھر دونوں کو ملا کر استاد کے سامنے لا رکھا استاد نے چکھا تو بد مزہ پا کر پوچھا لکمان آج کیا پکایا ہے لکمان نے عرض کی حضور وہی دل اور زبان جو آپس میں موافق نہیں استاد نے فرمایا جاؤ اب تم بلکل پاس ہو چکے ہو دیکھئے حکیم لکمان نے دونوں دفعہ کیسی اچھی چیزیں چونی سچ مچ ایک جیسے دل اور زبان سے بڑھ کر کوئی نعمت اللطیف اور نہ ایک دوسرے کے مخالف دل اور زبان سے زیادہ کوئی چیز بری اور بدمزہ ہے جس آدمی کا دل اور زبان ایک ہو دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور جس کی زبان دل سے موافق نہ ہو دنیا بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی خدا بھی نہ خوش ہوتا ہے بلکہ وہ خود بھی خوش نہیں رہتا